پیارے دوستو نمازکار جو میں نے آپ سے بولا تھا 500 کوششن کی ٹوٹل ٹیٹس تریج کیلئے اسی میں سے یہ کوششن نمبر گیارہ سے بیش تک ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا سورو سے لیٹس تک جرور دیکھیں اور کیسے لگی آپ کو یہ چیز جرور کمنٹ کرنا اور آگے کی ویڈیو بنائی جائے یا نہ بنائی جائے اے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی ملابی ان دس کوششن میں سے کتنے کوششن صحیح ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ جرور کمنٹ کرنا جس کے بارے میں آگے دیکھا جائے گا کتنے کوششن بھی آپ کے صحیح ہو رہے ہیں تو یہاں پر کوششن نمبر گیارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کوششن ہے تین کنیائیں جو 1934 اس بی میں 1934 اس بی میں بنائی گیا تھا اوکش مادھیم میں بنائی گیا تھا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے جو تین کنیائیں نامک چیتر ہیں 1934 1934 میں بنائی گیا یہ جو ہے کس مادھیم میں ہے جل رنگ ایکریلک رنگ یا تیل رنگ یا ٹیمپرہ تو یہ مکھ روپ سے بات کیا جائے تو تین کنیائیں نامک چیتر جو ہیں تیل رنگ میں بنائی گیا ہے اور اس کی کلاکار کا کیا نام ہے امرتہ سیرگل جن کا جنم 1913 میں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آگے کی طرف ہے کوششن نمبر 12 کے لکشما گوڑ کا جنم کہاں ہوا تھا جو کے لکشما گوڑ ہیں ان کا جنم کہاں ہوا تھا یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر آندھر پردیش اتر پردیش یا بیہار یا بنگال تو کے لکشما گوڑ کا جو جرم ہوتا ہے پیارے دوستوں یہ آندھر پردیش میں ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ بلکل کلیر رکھنا ہے آگے کی طرف بات کرتے ہیں کوششن نمبر 13 جو 13 نمبر کوشن ہے بھارت کے مدرن چترکار کون ہے جو مدرن چترکار کی روپ میں جانے جاتے ہیں ان کا کیا نام ہے منیش پسکل یا یس کے مشرا یا کے لکشما گوڑ یا دیوینی کرشن یہ کیا صحیح ہوگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنا جتنے انسور سہی ہوتے ہیں اس کو کمنٹ باکس میں ڈالنا بتا سکتے ہیں تو یہاں پر سی نمبر سہی ہوتا ہے ایک مدرن چترکار کی روپ میں کے لکشما گوڑ کو جانا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ بلکل کلیر کر لینا ہے آگے کی طرف بڑھتے بھی بات کرتے ہیں جو 14 نمبر کوشن ہے چھاپا کلاکار شومنات کا جن ہوا ملک کہاں پر ہوا تھا پاکستان بانگلہ دیش بھارت امریکہ تو جو کلشما یہ جو ہیں آپ کے چھاپا چھاپا کلاکار مخروب سے شومنات ہورجی کا جو جن ہوتا ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے بی بانگلہ دیش میں ہوتا ہے یہ چیز آپ لوگ بلکل کلیر رکھنا آگے کی طرف میں بات کرتے ہیں پھر کوشن نمبر پندرہ کی بات کرتا ہوں کس کلاکار کی کلا میں پھوٹو ایتھارتھوات کا پردشن ہے منپارک بین آریا یا بکاس بھٹاچار یا ہمریتہ شیرگل اس کوشن کا اتراب آپ سب کو معلوم ہوگا جو بکاس بھٹا چارجی ہیں یہ جو ہے ان کے چھتروں میں مخروب سے پھوٹو ایتھارتھوات کا پرباہ دکھائی دیتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اگلا کوشن جو ہے آپ آپ کے سکرین پر ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کوشن نمبر 16 ہے یہاں پر بی آر خجوریا کا شمند ہے تو یہ کس روپ میں جانے جاتے ہیں چھترکار مورتیکار یا چھاپاکار یا پرنٹ میکر کی روپ میں تو یہاں پر جو 16 نمبر کا صحیح ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے مورتیکار بی آر خجوریا جو ہے مخروب سے مورتیکار کی روپ میں جانے جاتے ہیں کوشن نمبر 17 دیکھیں گے بی آر خجوریا کا شمند کہاں سے ہے جو بی آر خجوریا جی ہیں ان کا شمند کہاں سے ہے مدھ پردیش جمعو دلی یا آگرا تو بی آر خجوریا کا شمند جو ہے جمعو سے ہے یہ آپ لوگ بلکل کلیر کر لینا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر 18 جو کوشن نمبر 18 ہے آپ کا کوشن نمبر 18 دیکھیں گے ڈھولکیا کس کا پرشید چیتر ہے جو ڈھولکیا ہے یہ کس کا پرشید چیتر ہے تو یہ اب ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں ریبیو ارما پیکاشو براک ڈھولکیا یا ایم ایف ہوسین تو یہ جو ڈھولکیا نامک چیتر ہے یہ آپ کے ایم ایف ہوسین کا ہے ان کا جنو شولاپور مہاراشترا میں 1915 میں ہوتا ہے ان کی جو آٹ ایجوکیشن ہے سکشہ ہے وہ اندہ اور کلا ڈیلے میں ہوتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اور کس سے انہوں نے آٹ ایجوکیشن کے سکشہ لی یہ چیز آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اگلا کوشن نمبر آپ کا ہے 19 19 کوشن نمبر کا ہے گپ سب جو گپ شک نامک چیتر ہے نامک چیتر کے چیترکار کون ہیں یامنی رائے راجہ ربیورما ارپنا کور یا اینیش بیندرے تو یہ جو گپ شک نامک چیتر ہے پیارے دوستوں اس کے چیترکار آپ کے اینیش بیندرے ہیں یہ آپ لوگ بلکل دھیان رکھنا اینیش بیندرے کے دوارا گپ شک نامک چیتر کا چیترانکن کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں میرے پاس گوگل میٹ پر آن لائن کلاس چل رہی ہے جو بہت کم فیس میں ہے آپ لوگ جوڑنا چاہیں تو میرے سے جوڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو جو ہمارا شمپرک نمبر ہے وہ اٹھانوے تیہتر باون چھتیس باون ہے اس پر آپ لوگ سمپرک کر سکتے ہیں یہ میرا اٹھانوے تیہتر باون چھتیس باون یہ میرا ورسپ نمبر ہے اس کوشن کا جو لاسٹ ویڈیو ہے لاسٹ کوشن ہے وہ ہے کوشن نمبر ٹونٹی روین نا ٹائگور کے دوارا نہ کیسا کس کا فکش لیا گیا تھا جو روین نا ٹائگور hiçbir تھے ان کی دورہ کس کا فکش لیا گیا تھا یہ تھارتھوات کا آتی اتھارتھوات کا پربھاوات کا یا گھنوات کا جو آپ کی روینہ ٹائگورجی ہیں ان کی دورہ آتی اتھارتھوات کا فکش لیا گیا تھا آپ کو آتی اتھارتھوات سے پربھابیت شروادی پربھابیت کونسا پاسچات کلکار ہے اس کا نام لکھ کر آپ لوگوں کو کمنٹ کرنا ہے اور آگے ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں جرور آپ لوگ مجھے کمنٹ کرنا دھنیواد اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو